میں ہوں موئی سرما اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹ گروہ موئی سرما یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں اسکن کلر بنانا سیکھیں گے تو سب سے پہلے چاہیے آپ کو آئیوری بلیک یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اور اس کے بعد برنٹ امبر جو اسکن ٹونز کے لئے کافی امپوٹنٹ کلر ہے اس کے بعد برنٹ شیعانہ سب ہی کلروں کو ہم اپنی پیلٹ پہ نکال لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد ہے کرمسن لیک یہاں پہ کرمسن لیک کافی امپوٹنٹ ہے اس کے بعد ہے اس کریڈلٹ لیک یہ بھی کافی امپوٹنٹ ہے آپ کے اسکن ٹونز کے لئے اس کے بعد آپ وائٹ یوز کر سکتے ہیں وائٹ یہاں پہ میں فلیک وائٹ لے رہا ہوں باقی یہاں کے بعد اگر کیڈیو میں وائٹ ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے تو کیڈیو میں وائٹ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے یہاں پہ ہم آئیز بنائیں گے تو آئیس بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو جو اندر بال رہتی ہے وائٹ کلر کی تو اس کو وائٹ نہ کر کے تھوڑا سا اس میں بلیک اس مکس کر کے یہاں پہ ہم پورا اس کو کنٹیولی بھریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بلیک اس یہاں پہ ٹونز دی ہے اس کے لئے تو پورا وائٹ نہ کر کے تھوڑا سا بلیک کلر اس میں یوز کر کے اس کو اچھے طرح فلفل کریں گے اس کے بعد جو بیچ کا گولہ رہتا ہے اس میں برنشیانہ آپ یہاں پہ یوز کریں گے ڈائریکٹ آپ بلیک یوز نہیں کریں گے تو برنشیانہ سے تھوڑی سی اس میں کیا دیفٹ آ جاتی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو لائٹ کلر دیں گے وائٹ مکس کر کے اور بیچ والے پوائنٹ کو آپ بلیک یوز کر سکتے ہیں اور اوپر والی جو بھو ہیں اس میں بھی ہم برنشیانہ یوز کریں گے ہم ڈائریکٹ بلیک کا یوز نہیں کرتے ہیں اوائل پینٹنگ کے اندر سب سے پہلے اس میں برنشیانہ اگر آپ کو ہیر بھی بنانے ہیں تو برنشیانہ کا یوز کریں گے یا پھر برنٹ امبر کا اس کے بعد یہاں پہ بلیک کا یوز کریں گے تو ہمیں اسکین ٹونز بنانے کے لئے برنشیانہ اسکریٹڈ لیک اور وائٹ کلر کو اس طرح سے مکس کریں گے جس طرح کی آپ کی ٹونز دکھائی گئی ہیں آپ کے جو فوٹوگرافز ہے اگر آپ کے جو بھی کلر سے وہاں پہ لگ رہے ہیں ان کو آپ مکس کر کے ان جو کلر کو میں نے پہلے بتایا تھا ان کلر کو ہی مکس کر کے آپ اسکین ٹونز بنا سکتے ہیں اگر آپ کی تھوڑا سی فیر اسکین ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کا یوز زیادہ ہوگا اس میں اور اس میں اسکریٹ لیک یہاں پہ آپ اچھی طریق سے یوز کریں گے اور کرمسن لیک بھی یہاں پہ اچھی طریق سے یوز کریں گے جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ریڈس چاہیے تو وہاں پہ کرمسن کا یوز کریں گے اور جو اسکین ٹونز کے لیے آپ کو چاہیے برنشیانہ اور اسکریٹ لیک تو ان دونوں کا یوز کریں گے اچھی طریقے سے اور اوپر کی بھاؤں کے لیے یہاں پہ ہم دھرک بلیک کا یوز نہیں کریں یہاں پہ بھی ہم سب سے پہلے بیسک لیئر دینے کے لیے برنشیانہ کا یوز کریں گے تاکہ جب ہم اس میں بلیک اس کلر کریں جو بلیک والے ہیئر ہیں ان کو بنانے کی کوشش کریں تو ہمارے وہ ایک بیس لیئر رہے گی تو بہت اچھی طریقے سے اوپر کے آتے ہیں تھری ڈی روپ میں تو اس طریقے سے جہاں پہ بھی آپ کو جو بھی کلر جرورت پڑ رہی ہے دکھائی دیرہ ہے جو کلر اس کو آپ کافی سارے شیڈز بنا لیجئے اس کے کافی ساری ٹونز بنا لیجئے تو اس کے بعد آپ اس کو اس کو اسی جگہ پہ لگانا شروع کیجئے تو ان سبھی کو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے انہی کلروں کے یوز کر کے اپنی آنکھ جو ہے یہاں پہ بنا لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی سکن ٹونز آئی ہے اور کس طریقے کی آنکھ جو ہے تھری ڈی روپ لے چکی ہے تو اس طریقے سے ہی ہم سیکنڈ والی آئیس کو بھی کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تھوڑا سا یہاں پہ بلیک اس میں نے یوز کیا ہے اور اس کے بعد پوری پروسیس وہی ہے جو آپ نے پہلے والی آئی میں دیکھی تھی تو اس طریقے سے آپ کا جو آئل پینٹنگ ہے وہ اس طریقے سے کی آتی ہے یہاں پہ آپ جو بھی کلر اگر جہاں پہ یوز ہو رہا ہے اس کو آپ اس جگہ پہ یوز کریں گے تو آپ کا جو ٹائم ہے ایک تو وہ بھی اچھی طریقے سے بچے گا اور آپ اچھی طریقے سے پینٹنگ اُبھر کے آئے گی اور کلر کا آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی تو سب سے پہلے اس کو دھیان سے دیکھئے جو کلر جہاں پہ یوز ہونا ہے اس کلر کو وہیں پہ یوز کریے تو کلر کے شیڈ سے ٹونز وغیرہ یہاں پہ پہلے ہی بنا کے رکھ لیں تو کافی اچھا رہتا ہے آسان رہتا ہے اس سے تو اگر نہیں بنانا چاہتے ہیں پہلے تو ہاتھ و ہاتھ بھی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں جو کلر آپ کو جہاں دکھا رہا ہے پرٹیکلر جگہ پہ اور آپ کو یہاں پہ ٹائم کافی زیادہ لگے گا اور ٹائم جتنا دیں گے آپ آئل پینٹنگ اتنی ہی بہت اچھی طریقے سے نکل کے آئے گی تو آپ ٹائم کی بلکل آپ کو یہاں پہ ٹائم جرور دینا ہے جیادہ سے جیادہ ٹائم دینا ہے آپ کو اور اسی طریقے سے اس کی پوری پروسیز رہتی ہے آگے آنے والے ٹائم میں جو بھی میں اس کا پورٹریٹ بناؤں گا جو پوری فیس بناؤں گا اس کی بھی فٹیکلر ویڈیوز آتی رہیں گے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیئے تاکہ میری اور ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو یہاں پہ ملتی رہے اور اسی طریقے سے نئی نئی ویڈیوز یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند وندے ماترم